پاکستان میں ریسائیکلنگ کا بزنس تیزی سے پھیلنے لگا ہے ویسٹ گارمنٹس کو ریسائیکل کر کے اس سے روی بنائی جانے لگی ہے یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے اس سے کتنی کمائی ہوتی ہے ایک ریٹ پوالٹی بن رہی ہے یہ مشینیں پنجاب میں ایک اور جگہ پہ ہیں دوسری یہ ہماری فیکٹری ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اردو پوائنٹ پر خوش آمدید میں ہوں آپ کا میزبان علی مراد ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ستیانہ سمال انڈسٹل سٹیٹ میں جہاں پر سو سے زیادہ ایسی فیکٹری ہیں کہ جو ہے وہ گارمنٹس کا جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو ریسائیکل کر کے روی کی شکل دیتے ہیں اور پھر اس روی کو جو ہے وہ کیسے دھاگا بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ہمارے بہت روز ہمارا کے کپڑے اور جینز بہت سی ایسی اشیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے آئیے آپ کو یہ تمام طرح پروسیس دکھاتے ہیں کہ ریسائیکلنگ کے بعد یہ گارمنٹس کا جو ویسٹ ہے اس کو کیسے روی میں تبدیل کی جاتا ہے جی ناظرین تو میرے ساتھ مجھلے پچیس سال سے جو ہے اس ریسائیکلنگ کا کام کر رہے ہیں مجھلے پچیس سال سے جو ہے اس ریسائیکلنگ کا کام کر رہے ہیں تو اس کو کن کن مرائل سے گزار کے کیا پروسیس ہے اس کے بارے میں ذرا بتیں ایکچلی یہ جو معالم آ رہا تھا یہ ایکچلی گارمنٹس فیکٹری ہیں کراچی میں لاہور میں پاکستان کے کسی بڑے سیٹی میں جہاں جہاں گارمنٹس فیکٹری ہیں ہیں وہاں سے یہ آؤٹ کٹ نکلتی ہے ویسٹ کی شکل میں تو ویسٹ کی شکل میں ہم یہ خرید لیتے ہیں اور خرید کے پھر ہم یہاں لے آتے ہیں یہ ٹرکٹر اور بغیرہ پہ آ جاتی ہے اور پھر اس کی ادھر کٹائی ہوتی ہے وہ کٹر وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو وہاں سے کٹائی ہو کے تو پھر یہ یہاں آ جاتی ہے پھر یہ الگ الگ سارٹ اوٹ ہوتا رہتا ہے اس کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں پھر یہ تقریباً ہم اس کو وزن کر کے تو یہ ہمارا ایک سسٹم ہے سارا مینویلی سسٹم ہے دیس ہی سسٹم ہے ری سائکلنگ اس کی اس طرح ہوتی ہے کہ یہ ہم ہاؤدیوں میں ڈال دیتے ہیں تو جب یہ ان ہاؤدیوں میں چلی جاتی ہے تو اس کے اوپر ہم پھر یہ کلورین بلیچ ہے یہ اس میں ڈال کے پانی کے اندر اور سمپلی بلکل مینویلی طریقے سے وہ اس کو علاتے رہتے ہیں مزدور لگے رہتے ہیں ٹنکیوں میں ایک ٹائم پہ جو ہے وہ کتنے کیجی کپڑا جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں ان میں تقریباً وزن کے حساب سے ہم پانچ سو کیجی اولموس پانچ سو کیجی ہر ٹنک میں یہ چلا جاتا ہے تقریباً دو دن میں اور یہ جو آپ نے پینٹ پہنی ہوئی ہے زین کی یہ تقریباً پانچ سو چھ دن لگ جاتے ہیں اس کا رنگ جو ہے وہ کٹ کرنے میں رنگ اڑنے میں یہ جو ٹنکیاں ہیں ہماری ہودیاں بنی ہوئی ہیں ان میں مال جب یہ مطلب بن جاتا ہے ریڈی ہو جاتا ہے تو پھر نیکس پرسیجر اس کا یہ آ جاتا ہے کہ یہاں پہ ہم مال لے جاتے ہیں ڈرائی کرنے کے لیے تو یہ کھلے آسمان تلے ایسے ہی ڈرائی ہونا ہے اس پہ بھی کوئی مشینری نہیں ہے سارا مینوئلی سسٹم ہے ڈرائی جتنی زیادہ دھوپ ہو دھوپ موسم ہمارے لیے بڑا بینیفٹ ہوتا ہے جب دھوپ نہ ہو بارش ہو یا بادل بنے ہو تو پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے کیونکہ اور تو کوئی سسٹم ہے نہیں دھوپ میں اس نے ڈرائی ہونا ہوتا ہے اور جب مال یہ سارا ڈرائی ہو جاتا ہے تو نیکسٹ پرسیجر اس کا پھر آگے وہ نیکسٹ چانٹی ہے سار ایک چیز مجھے بتائیں کہ گرمیوں میں تو ظاہری سے بات ہے کہ دھوپ بہت تیز ہوتی تو اس کو ڈرائی ہونے میں اتنا زیادہ وقت نہیں درکار ہوتا لیکن اگر سردیاں جیسے سردیاں ہی ہیں تو سردیاں میں اس کو کتنے دن یہاں پہ جو ہے وہ آپ لوگ ڈرائی کرنے کے لئے چھوڑ دیتے کیونکہ ظاہری سے بات ہے دن کے وقت تو چلے دھوپ آ جاتی لیکن رات کو فوق بھی ہوتی ہے جی یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی گرمیوں میں تو ایک دن میں مطلب یہ بلکل ڈرائی ہو جاتا ہے کمپلیٹلی سردیوں میں دو تین دن یہ پڑا رہتا ہے اور پھر شام کے وقت ہم اس کو اکٹھا کر دیتے ہیں مزدور اکٹھا کر کے اس کے بڑے بڑے ڈیر جیسے وہ لگے ہوئے لگا کے تو اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیتے ہیں تو نیکس مورننگ جب انہوں نے آنا ہے تو پہلا کام انہوں نے آتے یہی کرنا ہے پھر اس کو پور ایسے بھی خیر دینا ہے اسی لیے یہ اس کا اتنا وائیڈ ایریہ ہے کھولی جگہ درکار ہے اس کے لیے جی سر اس مرحلے کے بارے میں مجھے بتائیے گا مارل ایکچلی ڈرائی ہو کے یہاں آ چکا ہے فائنل پوزیشن میں یہ آگے سے ہم اب مکسنگ کے پروسس میں آ چکے ہیں کہ ہم نے کون کون سے کپڑے اور کیا اس میں ڈالنا ہے ری سیکل کے لیے جو ہم نے مکسنگ ڈالنی ہے یہاں پہ ہمارا ٹوٹل مکسنگ کا مرحلہ ہے پھر یہ اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیسے یہ چیزیں ہیں یہ ساری مکسنگ میں آ کے تو آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں مشینوں تک یہاں ہمارا یہ مکسنگ ہے ٹوٹل مکسنگ میں کمل ہو چکی ہے یہ بھی مینولی کرتے ہیں یہ بھی مینولی جی سر اس مرحلے کے بارے میں باتائیے گا یہ جیسے میں نے باہر آپ کو بتایا تھا کہ وہ زیرو پوائنٹ ہے یہ مشینوں کا زیرو پوائنٹ ہے کہ جو باہر مکسنگ ہو رہی ہے مینولی یہاں تک وہ مینولی سسٹم آ جاتا ہے آ کے یہ مشین میں مطلب انہوں نے یہ اٹھا کے جو مکسنگ ہم نے کیے مشین میں ڈال دیا مشین نے آ کے اس کو پروسس کر کے یہاں پہ نکالا ہے اور پھر آگے یہی سسٹم جو ہے یہ آ کے مطلب یہ اس کو یہاں تک بھی مینولی اور پھر یہ اٹھا کے یہ پاکستانی مشینیں لگی ہوئی ہیں یہ جو یہاں تک ہے یہ اس میں ڈال دے گا آگے یہ چائنہ سے مشینیں جو ہیں نے ہم نے امپورٹ کی ہوئی ہے تو یہ چائنہ مشینیں جو ہیں یہ وہاں سے خود بخود یہ مال کو آٹومیٹکلی لے کے جائیں گے یہاں سے یہ مال کو لیتی ہیں اور جس مشین کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ خود بخود وہ مال لیتی جائیں گے اور آگے اس کا فائنل ہم اب چائنہ کے پلانٹ میں آ چکے ہیں وہاں سے وہ سسٹم آگے پاکستانی مشینوں سے آگے آیا اور وہاں سے چائنہ کی مشینوں کے لیے جو وہ آٹومیٹکلی روئی آ رہی ہے اور یہ اب بالکل ہماری جو تیار روئی ہے وہ اس شکل میں آگئی ہے یہ ہمارا کارٹن کا مال ہے یہ جس مل کو ہمارا مال جا رہا ہے اس مل کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم یہ کارٹن کا مال بنا رہے ہیں اور یہ ایک ریٹ کوالٹی بن رہی ہے یہ اس کے آپ سے ٹرینٹ دیکھ سکتے ہیں کہ مال میں کافی سپرینٹ ہے یہ باہر جو ٹوٹل مکسنگ میں نے آپ کو دکھلائی وہ جو ریگز کی شکل میں ٹاکیاں تھی ان کی یہ فائن قوالٹی کی روئی بان چکی ہے اب یہ روئی داگا کے لیے بلکل داگا بننے کے لیے سپننگ ملوں میں جائے گی اور اس سے آگے یہ سپننگ ملے بن جائے گی سر ان مشینوں کی پرڈکشن کے بارے میں بتائیے گا کہ کتنا مال تیار ہو جاتا ہے آپ کا یہ مشینے اگر تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہے اور بجلی پروپر ہے تو پھر یہ ایک دن میں ایکچلی ایک گھنٹے میں یہ چار چار گھنٹے بنا جاتی ہیں یہ تینوں مشینے ہیں ان کا وزن تقریباً تین سو بیس کیجی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آٹھ مان کے قریب ہے اور چوبیس گھنٹے میں ساڑھے سات ہزار آٹھ ہزار کیجی مال یہ تینوں مشینے بنا جاتی ہیں تو ابھی تک ایسا کوئی اور انٹ ہے فیصلہ باد میں یا پاکستان میں کیونکہ آپ بتا رہے تھے کہ یہ سب سے ڈیجٹل آپ ہی کا ہے ایکچلی فیکٹرییاں تو کافی ساری لگی ہوئی ہیں بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں یہ ہم نے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے شوق کی وجہ سے یہ ایک موڈل فیکٹری تیار کیا ہے یہ مشینے پنجاب میں ایک اور جگہ پہ ہیں اور یہ پنجاب میں یہ ہمارے دوسری یہ ہماری فیکٹری جی سر اس کی مجھے بتائے کہ آپ لوگ اس کو پیک کیسے کرتے ہیں یہ مطلب مشینوں کے آگے سے یہ رویل آکے ہیں تو اس میں یہ ڈالتے جاتے ہیں پریس میں تو اب یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہ اس کو پیک کرنے لگے ہیں پیک کریں اور پھر یہ اس کی وہ مطلب تیار بیل جو ہے بیل کی شکل میں یہ آ جائے گا بھی تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے ایک جو ہے اس کو پیک کرنے میں اگر یہ اس کو گولے کی صورت میں بنانے کے لیے یہ تقریباً پندرہ بیس منٹ لاک جاتے ہیں یہ تینوں مشینوں کی جو پرڈکشن ہے پندرہ منٹ میں یہ ایک بیل تیار ہو جاتی ہے آپ نے کوئی ویڈ وغیرہ کا رکھا ہوا ہے کہ اتنے کیجی اس میں ویڈ ڈالتے ہیں یا اتنے کا ایک جو ہے وہ گولا تیار کرنا ہے یہ ہمارا جو پریس ہے یہ سو کیجی کی بیل جو ہے اس کی کپیسٹی ہے لیکن ہم تقریباً ایٹی ایٹی فائیو کیجی پہ اس کو بس کروا دیتے ہیں زیادہ اس کا زور نہیں فل کپیسٹی نہیں لے کے جاتے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پہلے روی نیچے گئی تھی پھر اب وہ اوپر آگئی ہے جی بالکل اب یہ جب پوری اوپر آ جائے گی تو پھر یہ اس کو وہ جس سے یہ بیل کو باندھنا ہے انہوں نے ہم تو اسے اپنی زبان میں وہ پتی بولتے ہیں وہ رسہ سا ڈال کے تو پھر اس کو یہ کمپلیٹ شکل میں بیل کی شکل میں باہر نکال دیں گے یہ ریڈی ہو گئی ہے یہ جو بیل ہماری ہے اب یہ ہاتھ سے مینولی یہ اس کو دونوں ایک اس طرف بندہ کھڑا ہو گیا ایک اس طرف کھڑا ہو گیا تو یہ اس کو ٹائٹ کر کے باندھ دیں گے تاکہ یہ روی بکھرے نہیں یہ ہماری ایٹی ٹو ایٹی فائیو کی جی کی بیل تیار ہو چکی ہے یہ آپ کا فائنل جو ہے وہ پروسس ہے اس کے بعد جو ہے وہ روی استعمال کے لیے تیار ہو جاتی ہے جی یہ بالکل فائنل پروسس ہے یہاں سے یہ بالکل تیار ہے مل میں جانے کے لیے یہ روی آگے مل میں جائے داکہ بنے یہ ہماری طرف سے یہ فل تیار ہو چکی ہے ہمارا جو ری سائیکلنگ کا جو ہے وہ مل پروسس کمپلیٹ ہو چکا یہاں سے جی ناظرین تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عموماً ہمارے گھروں میں یا دوسری جگہ پہ استعمال ہونے والی روی جو ہے وہ کن کن مرائل سے گزار کا جو تیار کی جاتی ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی مراد کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد